اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اچھا ہے ویسے پہ یہ کسی بھائی کا سوال آئے ہوئے ہے کہ آپ انڈیا کے حالات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں موجود ہیں جو کہ خاص طور پر خالستان کے حالات بن رہے ہیں یعنی کہ انڈین بنجاب کے لوگ جو ازادی کی بات کر رہے ہیں تو کچھ اس طرح کا ملتا ہے یعنی کہ مختلف لوگ کہتے ہیں کہ یہ کٹھے مل کر آخر میں یعنی کہ اگر بن جاتا ہے یہ پنجاب الہد ہو جاتا ہے خالستان بن جاتا ہے تو یہ خالستانی اور پاکستان کے لوگ مل کر پھر غلوزوہ انڈ میں انڈیا کے ساتھ لڑیں گے اور کٹھے ہو کر لڑیں گے اور پھر پوری انڈیا پر یہ نکالے با جائیں گے تو اس کے مطلق آپ کی کیا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو تو ہندو نے حال مچایا وائنا انڈیا والوں نے مسلمانوں کے خلاف اور دوسری اقلیتوں کے خلاف ان کے حرکتوں سے تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ایسا ہونا بائید نہیں ہے میں کوئی پریڈکشن کی بیس پہ کوئی کوئی وہ اس کی بیس پہ نہیں کہہ رہا سپیکنگ فرام جو اقلیتیں ہیں ان کو اتنا زیادہ مارجنرلائز کیا جا رہا ہے کہ وہ اٹھنے پر مجبور ہو رہی ہے تو بائید نہیں کہ سکھوں نے جو پارٹیشن کے وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا حالانکہ جو سکھ مذہب ہے وہ اسلام کے کچھ نہ کچھ قریب ہے سکھ آل دو ان کے اندر بہت ساری شرک کی فارمز ہیں لیکن وہ کہنے کو کنسپچولی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کو پوچھتے ہیں شرک ان کے اندر اس طرح آ چکے ہیں کہ وہ گروہ نانک کو بھی پوچھنے لگیں ان سے بھی ماننے لگیں لیکن کنسپچولی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کو مانتے ہیں تو یعنی وہ مونو تھیسٹ خود کو کہتے ہیں تو لیکن جب پارٹیشن ہوئی تھی پاکستان بنا تھا تو سکھوں نے ہندووں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے پر بہت ظلموں سے تم کیے تھے زبا کیا تھا مسلمانوں کو اور بلکہ یہ بلکل فرنٹ لائن پہ تھے لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ جو بھی ایڈیا میں فسادات ہو رہے ہیں اس میں سکھ بہت پیچھے ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں یا ہیں ہی نہیں میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی بھی سکھ انوال وہ مسلمانوں کے خلاف والنس میں تو میرے خیال میں سکھ قوم it is time کہ وہ سکھ قوم سے جو غلطی ہوئی تھی پارٹیشن کے ٹائم پہ وہ اس کا آزالہ کریں اور اب آ کر مسلمان اور سکھ ہندوستان میں وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں اور اتنی فورس اور اتنی یونٹی ضرور دکھائیں کہ ان کے ساتھ ظلم نہ ہو باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ کوئی بفرزون بنایا جائے یا وہاں پہ کوئی خالستان بنایا جائے میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں میں کوئی اس پوزیشن میں ہوں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ ایسا کچھ ہوگا لہٰذا لیکن لگتا ایسے ہے کہ ابھی جو وہاں پہ فارمر پروٹیسٹ ہوئے تھے اتنے زیادہ وہاں پہ فسدات ہو رہے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ ایک نہ ایک دن سکھ اٹھیں گے اور وہ خود کو الگ کریں گے بھارت کی ریاست سے اور یہ پھر بڑی اچھی اپرٹیونٹی ہوگی مسلمانوں کے لیے بھی کہ کم از کم وہ اس پوزیشن میں آ سکیں کہ ان کے اوپر ظلموں سے تم نہ ہو اور ان کو سائیڈ لائن نہ کیا جائے اور ایونچلی آپ کو پتائے کہ پھر یہ اقلیتیں ہیں اور یہ ساری چیزیں جب وہ دیکھیں گے غزوہ ہند میں کہ مسلمان جو ہیں وہ اول تو پاور میں ہیں سیکنڈلی جو مسلمانوں کا مذہب ہے دین ہے وہ امن اور سلامتی سے بھرا ہوا دین ہے اقلیتوں کو اہمیت دی جاتی ہے عام شہریوں کو نہتوں کو ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا تو اویسلی پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ساری اقلیتیں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں ہوب کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ لوگ پھر مسلمان ہو جائیں گے